ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے انڈوول ڈان داؤد ابراہیم کے بہت خریبی عبدالرعوف داؤد مرچنٹ کو بانگلہ دیش بھارت کو سوپنے کو تیار ہو گیا ہے گلشن کمار کا ہتھیارہ ہے یہ گلشن کمار ہتھیا کان میں شامل تھا یہ عبدالرعوف جیسے بانگلہ دیش اب بھارت کو سوامپے گاس اتروں کے نصار جلد ہی عبدالرعوف بھارت کو سوپ دیا جائے گا میوزک کمپنی ٹی سیریز کے بارے گلشن کمار کی ہتھیا کا یہ دوشی ہے عبدالرعوف آج رعوف پر سے بانگلہ دیش نے اپنی دھارائیں ہٹا لی ہیں جس کی وجہ سے اس کے بھارت کترپن کا راستہ صاف ہو چکا ہے مطلب یہ ہوا کہ بانگلہ دیش میں بند عبدالرعوف کو اب بانگلہ دیش بھارت کو سوپ دے گا جیتیندر بہدر سنگھ کیا خبر جیتیندر کس طرح سے یہ ہوا ہے اس سے نہ صرف گلشن کمار کے ہتھیارے سامنے آئیں گے بلکہ کیسے داؤد پر ہم شکنجہ کس سکتے ہیں بلکل داؤد ابراہیم پر شکنجہ کسنے کا ایک راستہ صاف ہوگا کیونکہ عبدالرعوف داؤد مرچنٹ جو کی گلشن کمار کی ہتھیا کے عاروپ میں شامل رہا ہے 2009 میں بھارت کے راستے سے بانگلہ دیش ہوتے ہوئے بانگلہ دیش پہنچ گیا تھا اور وہاں کی اتھارٹیز نے اس کو پکڑ لیا تھا جانکاری یہ بھی ہے اس کے اوپر جو چارجز اتھے ان چارجز کے حساب سے وہاں کی کوٹ نے سنڈے کو اس کو جیل سے بھیہا کر دیا ہے اب آنے والے ٹائم میں جو انڈیاں ایتھارٹیز ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور دوسری ایجنسیاں شامل ہیں اس کو بھارت لانے کا پورا پریاد کیا جا رہا ہے جو دیش منترالہ بھی پوری قوائد میں شامل ہے تو جلد ہی بھارت اس کو لائے جا سکتا ہے اور بھارت میں جب اس سے پوستات ہوگی تو دی کمپنی کا جو ممبئی میں بڑا نیٹورک ہے اس کے بارے میں وشتر جانکاری مل سکتی ہے انہی تمام چیزوں کو لکھر کے اس کو بھارت سرپن یا بھارت لانے کی پوری کوشش کی جا رہے ہیں جتیندر اور بھی لوگ تھے گلشن کمار ہتیاکان میں شامل جو آج تک بھارت نہیں آئے ہیں بھاگ گئے ہیں کیا لگتا ہے کہ عبدالرعوف جب بھارت آئے گا تو گلشن کمار ہتیاکان کے وہ لوگ بھی شکنجے میں آئیں گے انہیں بھی لانا سمبھو ہو پائے گا اور ایک بار پھر سے داؤت کے اور وہ لوگ ہیں جو نیٹورک ہے اس کا بھارت میں کم سے کم چل رہا ہے کیا اسے بھی کریک کر پانے میں ہم اور اباری سرکشہ ایجنسیاں کامیاب ہو پائیں گے بلکل جس طریقے سے عبدالرعوف داؤت مرچنٹ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں اس کا بہت بڑا ریکٹ چلتا تھا اور ڈی کمپنی کا جو مین ہے داؤت ابراہیم اس سے اس کا سمپرک تھا اس دوران اس نے گلشن کمار کے ہتیا کے آروف میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن یہ بانگلہ دیش ہوتے ہوئے بھا گیا تھا اور بانگلہ دیش کی اتھارٹیز نے اس کو پکڑا تھا اس کو بھارت لانے سے یہ سارے جو ممبئی میں جو داؤت دی کمپنی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اس کا جو ریکٹ ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور ان تمام لوگوں کے بارے میں جانکاری اس داؤت مرچنٹ کے جریعے ملے گا یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو انڈیان اتھارٹیز ہیں اس کو بھارت لانے کا پریاس کر رہی ہیں حالانکہ بانگلہ دیش کے ہوتے ہو مینیسٹر نے یہ پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ بھارت سے کیونکہ اچھے رسے ہیں جو وہاں کے ایک کرمینل ہیں ان کو بھارت بھیجا جائے گا اور جلد ہی یہ ایک دو دن میں بھارت لائے جا سکتا ہے بہت دن نواز جیتے اندر جیتے اندر بہدر سنگھ آبارے سے بہت داتا جانکاری دے رہے تھے موسیقی